بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بنانے ہیں کیریمل پاپ کونز کیریمل پاپ کونز بنانے کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی وہ ہیں مکئی کے دانیں آدھا کپ ایک چمچ بٹر ایک چمچ آئل اور آدھا چمچ سالٹ سب سے پہلے ہم آئل ایڈ کریں گے ایک پین میں اور اس کے بعد بٹر ایڈ کر لیں گے جب بٹر ملٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے بعد اس میں مکئی کے دانیں آئٹ کریں گے اور ہم ان کو اس وقت تک مکس کریں گے جب تک ہمارے سب دانوں کے اوپر آئل اور بٹر اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے جب ان کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے گا تو ہم اس کو کڑھائی کو کور کر دیں گے ہمارے پاپ کارنز پاپ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دوران ہم کڑھائی کو ہلکا سا ہلاتے جائیں گے کور نہیں ہٹائیں گے ویسے کڑھائی کو ہلکا سا ہلاتے جائیں گے تاکہ سب پاپ کارنز کو ایکل ہیٹ ملے جب پاپ کرنے کی آواز آنی کم ہو جائے گے تو اس کے بعد ہم اپنے چھولے کو بند کر دیں گے اس طرح سے ہمارے سمپل پاپ کارن بٹر فیور پاپ کارن ریڈی ہو گئے ہیں ان کو ہم پین میں نکالیں گے اور سال ڈال کے مکس کر لیں گے یہ ہمارا فرس ٹیپ تھا اس فریسپی کا اسے نیکس ٹیپ میں ہم کیرمل بنائیں گے کیرمل بنانے کے لیے ہمیں ایک کپ شوکر چاہیے ہوگی آدھا کپ وارٹر اور ون ٹیبل سپون بٹر چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہم چینی کو پین میں ایڈ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی آدھا کپ پانی بھی ڈال دیں گے اور اس کو ہم سپیچولا کی مطلب سے نہیں ہلائیں گے بلکہ کڑھائی کو ہلکا سا ہلا کے اسے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ایک بیکنگ ٹری یا کوئی بھی نارمل ٹری لیں گے اور اس کو پارشمنٹ پیپر یا بیکنگ پیپر سے کور کر لیں گے یہ سٹیپ کرنا پہلے ضروری ہے کیونکہ جب ہمارا کینیمل ریڈی ہو جائے گا تو اس وقت وہ بہت جلدی سیٹ ہو جاتا ہے اس لیے ہم اپنی ٹری کو پہلے سے پرپیئر کر کے رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوگر اور واتر کے مکسر میں ببلز بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس پروسس میں چار سے پانچ منٹ لگیں گے لیکن آپ نے فلیم زیادہ نہیں کرنا ہے اس کو میڈیم فلیم پہ بنائیں گے جب اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا لائٹ براؤن کلر جب ہوگا تو ہم اس کے اندر بٹر ایٹ کر دیں گے اور بٹر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ جتنے بھی ایکسیسیو ایر ببلز اس کے اندر ہیں وہ سب ختم ہو جائیں یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ بٹر ایٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے بٹر ایٹ کرنے کے بعد ہم ہیٹ پروف سپیچولا لیں گے اور اسے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اچھا کینیمل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی ایر ببلز ہیں وہ ریموو ہو جائیں اور ہیٹ بہت ہم اس کو میڈیم سے لو ہیٹ پہ بنائیں گے تاکہ یہ جلے نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارا کیریمل تیار ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم گرم کیریمل میں ہی اپنے پاپ کونز کو ڈال دیں گے اگر ہم کیریمل کو ٹائم دیں گے یا رکھ دیں گے تو یہ تھنٹا ہونے کے پاس سیٹ ہو جائے گا پھر اس کی کوٹنگ ٹھیک سے نہیں ہوگی اس لئے ہم چولا بند کر کے اپنے پاپ کونز کو اسی میں ڈال کے اچھے سے کوٹ کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس ٹیپ میں آپ بہت احتیاط سے مکس کریں کیونکہ کیریمل بہت زیادہ گرب ہے کے بعد ہم اس کو اپنی ٹریے میں ٹرانسفر کریں گے جو ہم نے پہلے سے پرپیئر کر کے رکھی ہوئی ہے اور سپیچولا کی مدد سے اس کو پریس کر کے اچھے سے سیٹ کر لیں گے اس کو چار سے پانچ منٹ تک ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے سیٹ کرنے کے بعد تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا جب یہ سیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اپنے ہینڈ کی مدد سے الگ کر لیں گے پاپ کونز کو ہلکا سا اور اس کو کسی بھی باؤل میں ٹرانسفر کر دیں گے آپ اس کو جار میں بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے کیریمل پاپ کونز ریڈی ہیں آپ ان کو اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں ان لینچ باکس ایزا سنیک دے سکتے ہیں اور مووی یا اپنا فیورٹ ڈراما دیکھتے ہوئے انجائی کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ